نمستے دوستوں سیون سکوپ کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ایک خاص خبر کے بارے میں بات کریں گے جس نے ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی دنیا میں حلچل مچا رکھی ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے کہ دو ہزار تیس میں یونیورسل پکچرز نے ڈیزنی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بن گئی ہے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پروڈکشن ہاؤس اس میں کرسٹوپر نولن کی اپن ہائیمر، دہ سوپر ماریو اور جیرارد جانسٹون کی میگن جیسی فلمیں شامل ہیں جبکہ دیزنی نے گارڈینز آف دی گیلیکسی وولیوم 3 ادلیتل مرمید، انٹ مین اور دی واسپ اور انڈیانا جونز اور دیال آف دیسٹینی کے ساتھ گلوبالی 4.827 دولارز بیلین کمائی کی اور یونیورسل پکچرز نے گلوبالی 4.907 دولارز بیلین کی کمائی کی تھی ان دونوں پروڈکشن ہاؤس کے بیچ ڈالر 80 ملین کے انتر نے یونیورسل کو 2015 کے بعد پہلی بار انکم میں ڈیزنی کو پیچھے چھوڑا 2023 میں ڈیزنی نے ٹاپ 3 کمائی کرنے والی فلموں کی سوچی میں شامل نہیں ہو سکا وارنر برادرز کی باربی نے 1.4 بلین ڈالر کمائے کے ساتھ اس لسٹ کو ٹاپ کیا دوسرے ستھان پر یونیورسل پکچرز کی دھ سوپر ماریو برادرز مووی رکھی گئی جس نے 1.36 بلین ڈالر کی کمائی کی اور تیسرے ستھان پر 950 ملین ڈالر کمانے والی اوپن ہائمر مووی ہے وارنر برادرز نے 2023 میں تیسرا سب سے زیادہ پروفٹ کمائی کرنے والا پروڈکشن ہاؤس بننے کا کمال کیا باربی، اب ننٹو اور وانکا جیسی فلموں نے وارنر برادرز کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ موویز کا بہت بڑا یوگدان رہا جبکہ یونیورسل پکچرز نے 2023 میں ٹوٹل 24 فلمیں ریلیز کی اور ڈزنی نے پچھلے ورش 19 فلمیں ریلیز کی جس میں ہانٹڈ مینشن اور دہ مارولز شامل تھیں یونیورسل پکچرز کا دراصل بجٹ زیادہ نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے فلمیں بھی زیادہ ریلیز کی ہے ڈزنی کے لیے 2023 کا سال کچھ خاص نہیں رہا ڈزنی کی 2023 کی فلمیں زیادہ تر ایوریج ہٹ نہیں تو فلوپ ہی رہی ڈزنی کی فلمیں ان کی امیدوں کی طرح کمائی نہیں کر پائی جس میں دہ مارولز اور انڈیانا جونز بری طرح فلوپ رہی اور ڈزنی کی موویز کی بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کی فلم کو ہٹ ہونے کے لیے باکس آفیس پر اچھا خاصا کلیکشن کرنا پڑتا ہے سال کے دو بڑے ہٹ فلمیں اوپنہائمر اور بار بی نے موویز کے دیوانوں کو بیک ٹو بیک شوز دیکھنے پر مجبور کر دیا کیونکہ دونوں فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہوئی تھیں کرسٹوفر نولن کی اوپنہائمر ایک امریکی فیزیسٹ جے روبرٹ اوپنہائمر کے جیون پر آدھارت تھی جو فادر آف آٹومک باوم کے روپ میں فیمس ہیں اس فلم نے 950 ملین ڈالر سے ادھک کمائی کی تھیں ایک ہفتے کے بھیتر ہی ریلیز ہونے کے بعد ادھ سپر ماریو برادرز مووی نے ویڈیو گیم پر آدھارت سب سے زیادہ کمائی کرنے والی مووی بن گئی اس نے منینز کو پار کر دیا اور یہ ایلیومنیشن دوارہ ریلیز کی گئی سب سے بینیفیشل مووی بن گئی فلم کو یونیورسل دوارہ ڈسٹریبیوٹیڈ کیا گیا تھا اور یونیورسل پکچرز دوارہ ایلیومنیشن اور نینٹینڈو پکچرز کے ساتھ مل کر نرمت کیا گیا تھا اس فلم نے ورلڈ وائیڈ میں 1.36 بلین ڈالر کمائے ان دونوں فلموں نے یونیورسل پکچرز کو 2023 میں اچھا خاصا پروفٹ کانٹریبیوشن کر کے دیا اس سپرچارج کی خبر کے ساتھ ہم یہاں سماپت کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد